ہم نے رابطہ کیا ہے ایہا جن بٹی ایم پی الکا ٹی بی ایک سو اکتی سے ان سے جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے حوالے سے وہ کیا احساسات رکھتے ہیں ایہا صاحب مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج انسانی حقوق کی پاہمالی کر رہی ہے عالمی برادری خموش کماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے آپ کس رذر سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے والے وہ پاکستان کی اشارہ گئے جس طرح حضورتائید اعظم محمد علی جنہ صاحب نے طبایا کہ کشمیر پاکستان کی اشارہ گئے تو اس حقوق کو جو ریڈیا نے ہماری اشارت پہ ہاتھ لگا ہے اور یہ کشمیر ہمارے پاکستان کے لیے زندگی اور محکم اصلہ ہے اور کشمیری جو مسلمان بھائی ہیں اون کا دفاع کرنا پاکستانی قوم کا اور اولین فضل میں چامل ہے کیونکہ پوری دنیا جہاں اگر کوئی غیر مسلم کے ساتھ کوئی بلک جاتی کھاتا ہوتا تو یوں اینوں والوں نے اسے کو کس ہر گرمی آنا تھا اور انہیں روکنا تھا کہ یہ آپ کیا رہے ہیں لیکن کہاں کہ آپ بارد مسلمان رہے ہیں پوری دنیا میں اشمیر میں اور اگر سعودیہ کے ساتھ جو یمن کی جانگو ہو رہی ہیں اس لئے بھی مسلمان مار رہے ہیں لیکن کوئی یوں اینوں کے ماتھے کے اوپر یا سار میں جھون کٹ نہیں رہی گی یہ کیا ہو رہا ہے اس لئے کیونکہ کمیشن یہی ہے کہ جتنے مسلمان مرزیں ہیں ان کو مار ہو یہ ان کے ایجنٹر میں شامل ہے اسی کے عمل ہو رہا ہے مریان نواز شریف کو نیب نے گرفتار کر دیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی سیاست پر اس کا اثر پڑے گا مریان نواز شریف کو جیل میں بند کرنے کا یا بی بی مریم کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف جس قسم کا لیڈر ہے جیل جو ہے نا جیل جو لیڈر ہوتے ہیں نا ان کے لیے جیل جانا جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات پریشانی والی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر جو ہوتا ہے اس میں نفار جیل میں جانے کے بعد آتا ہے اور مریم نواز تو یہ مریم نواز کی لیڈر شیف سے خائف ہو گئے انہوں نے اثر کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شاید ابھی اس سال لگتا کہ اس میں نفار پیدا ہوتا اور وہ صحیح لیڈر بندی تو لیکن حبومت میں ان کی گرفتاری کے بعد انشاءاللہ اس کو مختلف طور پر پالش کر کے پاکستانی قوم کا لیڈر بنا دیا ہے انشاءاللہ آنے والا وقت میاں نواز شریف کا ہے یہ جو وقتی طور پر یہ جو لیڈر جو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیپنشمنٹ کے لائے ہوئے جو لیڈر ہیں یہ ان کی کارکردگی آپ دیکھ لیں کہ بہتر سال سے کشمیر کا انڈیا کچھ نہیں پرات سکا تھا لیکن ان کی صرف ایک امریکہ میں کرمک کے ساتھ ملاقات کے بعد وہ جو فیصلہ بہتر سال پہلے انڈیا گورنمنٹ نہیں کر سکی ان کی پتہ نہیں کیا انڈرسینڈنگ ادھر ہوئی ہے کہ وہاں امریکہ سے واپسانے کے پاس وزیراعظم پاکستان تھا اس کی قبینا نے لائن بنا گے درباری ہونے کا ثبوت دیتے ہو گئے اس کے گلے میں ہار رہا ہوتے اس پر اسنمال گیا جس طرح کے تو ورلڈ کپ جیس کے واپس آ رہا ہے تو اس ورلڈ کپ کے جو ٹرمپ کے ساتھ کھیلنے کے لیے گیا تھا اس کے نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور آپ نے دیکھ لیا ہے جو کام بہتر سال پہلے انڈین گورنمنٹ نہیں کر سکی وہ وزیراعظم پاکستان کی ملاقات کے بعد انہوں نے عمل درامت کرتے ہوئے اس کو بازابتہ طور پہ کشمیر کا ہندوستان کا حصہ بنا کے اسے اپنے ملک میں انہوں نے ضم کر دیا انشاءاللہ قرآن پاک میں بھی جس طرح ہے کہ آخر مسلمانوں کا غلبہ آنا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آئیسہ آئیسہ حلاف اس طرف جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام باردی علیہ السلام کا ظہور جلد فرما تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو قیامت کے آنے سے پہلے جو نشانیاں ہیں وہ آئیسہ آئیسہ اب ظہر ہو رہی ہیں انشاءاللہ امریکہ کا جو اپنے آپ کو ایک کونٹ بڑی سپرکاور سمجھتی ہے انہاں وہ نشاندہ کو مٹے گا اور اسلام کا پھولی بنیاد اوپر غلبہ جب ہوگا یہ فرس طرح ایم بیعہ بناوں اس حلقے سے تو میں وہ بھی اس لیے بناوں کہ لوگوں کی مسلم لیگ کے ساتھ محفظ کا نتیجہ ہے تو میں انہیں اپنے حلقے کے عمام سے یہ کہوں گا کہ آپ پرزور پاکستان کی سیاست کا مضالیہ کریں اور انتظار کریں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی فرنس کا نتیجہ جو ہے وہ نکلے گا میں کسی کو بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم ملک میں بدرمت ہم نہیں کریں تو اس لیے یہ پاکستان ہمارا ہے یہ دسٹرک ننکانہ ہمارا ہے یہ حلقہ ہمارا ہے ہم نہیں چاہتے اگر پاکستان ہے تو ہم شہددان ہیں اگر پاکستان نہیں ہے تو ہماری حصیت پوزیشن بھی بلکل زیرو ہے تو میں جس طرح کے پہلے روایتاً یہ ایام منا جاتے ہیں میں بھی آپ نے ہمکر کے عوام سے یہی کہوں گا کہ اسی طرح یہ ایام جو ہیں کیسو زہا مقدس دن یعنی ازادی کا دن اسی طرح منایں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر رحم کرے اور یہ جو مشکل گری اس وقت پاکستان کے اوپر ہے پر پوری سے ہونی طاقتیں اس کو دلستہ رکم کرنے کے لیے پچھی ضروری ہیں انشاءاللہ وہ اس کا باز بھی بیٹھا نہیں کرتی کیونکہ یہ پاکستان ملک لا علاقہ حضوری اللہ محمد رحمت اللہ کے نام کے بناہ ہیں اور اس پرسکانوں نے ہنگر وزرمانوں نے سروںڑوں فرمانیاں دے گئے اپنی جزدے کو آکے اس ملک کو حاصل گیا ہے یہ دو ٹکے کے جو شیاسی جیٹر ہیں جو اس ملک کے خلاف درپے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ ملکہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ موجود تھے میاں جہاز حسین بٹھی ایم پی الکا پی پی بان پی بان میاں ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ